بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے غلط پڑھنے سے جو معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے اس کا حیاتہ کیا جائے گا میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ بلا تمہید ان کی طرف چلتے ہیں کہ کلام ابنیہ محمد بخش میں کی جانے والی غلطیوں سے کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم میں کیا تبدیل آتی ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سمع الحمدللہ ہمارا آج کا موضوع کلام کو غلط پڑھنے اور غلط سمجھنے سے کلام کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے تو تلفز کی غلطی یا معنی اور مفہوم کو نہ سمجھنا پھر رموز اور اسرار کو نہ سمجھنے سے کلام کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اسے آج قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں وہ ہماری کیا آرانمائی فرمارے ہیں تو اللہ تعالی نیوز عدالت کے اس چینل کو اپنی رحمت خاص سے مزید کامیابی عطا فرمائے آمین سمم آمین جو حصول علم میں ہمارا معامل اور مددگار ثابت ہوا انشاءاللہ تعالی تو سب سے پہلے اس بات کی وضاعت کر دوں کہ اس سلسلے کا مقصد کیا ہے قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا تعارف نہ ہی ان کے کلام کا تعارف نہ ہی قبلہ میاں صاحب کا تعارف یہ کسی تعارف کے متاج نہیں ہیں تو صرف ان کے کلام کی تشہیر جو ہے وہ بھی اس کا مقصد نہیں ہے بلکہ ہم سب اس کلام کو مزید سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں اور کاوش کر رہے ہیں دوسرا ہماری نئی جنریشن جو بدقسمتی سے پنجابی زبان اور عدب سے واقف نہیں اور ان کے لئے مرجع اگلات سے پاک کر کے آسان سے آسان کر کے مختصر سے مختصر کر کے اور ترجمہ اور تشریح کر کے پیش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی تو زیر زبرشاد مت کی گلتی سے الفاظ کا معنی و مفہوم بدل جاتا ہے جس سے کلام کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اس چیز کو قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے سختی سے منع فرمایا ہے اور گلت پڑھنے والے اور گلت سمجھنے والے کو سختی سے تنبیہ فرمائی ہے اچھا یہ اپنے کلام میں ہی میاں صاحب نے اس بات سے منع فرمایا ہے بے شک بے شک ہر چیز انہوں نے کھول کھول کے بتائی آج ہم اسی کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انہی کی زبانی ہم سارا سنتے ہیں تو فرماتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کرے سوال فقیر پڑھنے والے دائیں ایک ایک لفظ کو ہم نے غور سے سننا ہے اور اس پر سوچنا ہے کہ کیا میاں صاحب فرمارے ہیں کرے سوال فقیر پڑھنے والے دائیں رونک کھڑینا شیر میرے دی نال ادا سنائیں غور فرمائے کہ اتنی بڑی استی سوالی فقیر بن کر فقیر وہ پیر فقیر نہیں سوالی فقیر بن کر کہتے ہیں کہ میں سوال کر رہا ہوں تو سوالی فقیر بن کر سوال کر رہے ہیں سائل بن کر مانگ رہے ہیں سائل بن کر مانگ رہے ہیں بلکہ التجاہ کر رہے ہیں کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے اس سے تو پھر اس کو سمجھ کر اور درستت لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ میرے شیر کی رونک اور تاثیر سے محروم نہ رہ جانا اگر غلط پڑا غلط سمجھا دو نہ اس کی رونک رہی نہ اس کی تاثیر رہی نہ تو آگے فرماتے ہیں کہ سٹھ پسٹھا کر کے پڑھیں آن لذت کجھ نہ رہن دی جس دے بیٹے نوں کوئی مار ہے قد اس دی جند سیندی اب انتاظہ لگائیں آپ سٹھ پسٹھا سے مراد ہے کہ آگے پیچھے کر کے پڑھنا جلدی میں پڑھنا مانی اور مفہوم کو جانے بغیر پڑھنا حقیقت اور مجاز کے جانے بغیر پڑھنا تو مجھے ایسے ہی تکلیف ہوگی جیسے کوئی آپ کے پیارے بیٹے کو مارے اب انتاظہ لگا لیں تو ذرا سوچیں جیونکر بیٹ پھر آگے فرماتے ہیں جیونکر بیٹے تسان پیارے تیویں بیعت آسانو یہ جو بیعت شعر ہے نا شعر ہے نا جیسے آپ کو اپنی اولاد پیاری ہے ایسے مجھے یہ شعر پیارے ہیں جیونکر بیٹے تسان پیارے تیویں بیعت آسانو بیٹے نوں کوئی انگل لاوے لگ دے بیعت آسانو کہ بیٹے کو کوئی انگلی لگائے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے بہت بڑی چھڑی سے مارا گیا ہے بلکل اسی طرح مجھے بھی تکریف ہوگی آگے فرماتے ہیں کہ دشمن وانگ دساہ آسانو جو کوئی بیعت تروڑے بیٹے لال سندر دے جیویں کن مروڑے کہ یعنی ایک شعر ادھر سے ایک شعر ادھر سے سٹھ پسٹا کر کے بیعت تروڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شعر ادھر سے ایک شعر ادھر سے لے لیا پورے مطلب اور معنی کے بغیر جو پڑے گا تو مجھے اتنی تکریف ہوگی جیسے آپ کے بہت ہی پیارے معصوم بچے کے کوئی کان مروڑے گا سختی سے منع فرمایا اور اسے اپنا دشمن کہا ہے اب آپ دیکھیں ہمیں پڑھنے کا کیا فائدہ اپنی تخلیق کے حوالے سے اتنے اساس ہیں اساس سوچ سمجھکار موضوع طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور اگر جو اسے غلط طریقے سے پڑھے گا اس کے مطلب ممینہ صاحب نالاں ناراض ہو جائیں گے تو پھر آگے فرما رہے ہیں کہ ربہ دہی پناہ انا تھی جو ایسے کم کر دے ربہ دہی پناہ انا تھی جو ایسے کم کر دے سیم سچے دا ستم بناون آمدانے گم کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ مولا ایسا کرنے والوں سے غلط پڑھنے والوں سے میں پناہ مانگتا ہوں اور جو سیم سچے کو سیم کے نیچے والے نکتے اوپر لگا دیتے تو وہ ستم بن جاتا ہے سیم کو ستم بنا دیتے ہیں اور آم لکھنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر نکتہ دے دیتے ہیں اس کو غم بنا دیتے ہیں آم کو غم کر دیتے ہیں اور سیم کو ستم بنا دیتے ہیں ایسے لوگوں سے انہوں نے پناہ مانگی گیا تو آگے میاں صاحب فرما دے ہیں کہ جیویں پت تو ساڑے پائی دیسن جو کچھ سرسن ماں پیو دی قبر اتیات کھلے جس طرح آپ کی اولاد آپ کی قبر پر فاتحہ درود پڑیں گے صدقہ خرائط کریں گے اور اسی طرح میرا یہ کلام میری بخشش میں میرا معامل اور مددگار ہوگا اندازہ لگا لیں تو آگے فرماتے ہیں کہ آپ وہ اپنے ورسے اتا قدم اگرے ترسن خبر نہیں اے سخن محمد ترسن یا نہ ترسن یہاں بھی آجزی کا اظہار ہو رہا ہے تو اپنی وراست کے تحت کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی وراست کے تحت ہر کوئی اپنا اپنا عصہ لے گا جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادیں جا کے قبروں پر فاتحہ درود پڑیں گے صدقہ خرائط کریں گی لیکن کیا ہوگا کہ میری وراست یعنی میرا یہ کلام پتہ نہیں کہ یہی اس کی قیمت اس کا مقام کیا ہوگا یہاں خلاصہ ایک کلام بیان فرما رہے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ یہی کلام میری وراست ہے یہی کلام میرا گھر ہے یہی کلام میرا باغ ہے اور یہی میری کمائی ہے اور یہی میری دولت ہے یہی میری جمع پونجی ہے اور اگر کسی نے اس کلام کو غلط پڑا تو مجھے بہت دکھ ہوگا میری روح کو بھی تکلیف ہوگی استغفراللہ اللہ معافی دے اسی طرح میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میرے کلام کو بغیر سمجھے غلط لفظ کے ساتھ اس کے رموز و اسرار کو جانے بغیر جو پڑے گا اس کی مجھے بہت تکلیف ہوگی تو خدارہ خدارہ اس کلام کو درست تلفظ کے ساتھ سمجھ کر اور عدب و محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں یہ تینوں چیزیں بھی بہت لازمی ہیں جب تک وہ عدب نہیں ہوگا ہمارے اندر یقین نہیں ہوگا تب تک ہمیں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا ہم اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کچھ حاصل کرنے کی بچائے کچھ کھو بیٹھیں تو آگے فرماتے ہیں میاں صاحب کہ جس ویلہ دل لے رہی آوے کرو نگاہ شرم دی جب پڑھ کے مسہور ہوں اس سے تو پھر میں اس کے اوپر نگاہ شرم کی نگاہ کرنی ہے کیا کہ میں آجز ترے آئے کارن منگو بھوند کرم دی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہ جب آپ اس کلام سے مسرور ہوں گے صحیح معنی میں پڑھ کے تو میرے لئے دعا کریں کہ میں آجز کی پیاس اور تشنگی ابھی باقی ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ کرم کی ایک بوند کے لئے ابھی بھی ملتجی ہوں اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد قربان جہوں آجز کی انتہا ہے انتہا قربان جہوں آپ کے عجز و انکسار پر قربان جہوں آپ کے اظہار پر اور ہر طلب کا کیا کیا مقام ہے طلب ان کی دیکھیں کہ ابھی بھی مقام کیا ہے اس کا ابھی بھی پیاس ہے تشنگی ہے فنا فی شیخ سے فنا فی رسول پھر فنا فی اللہ پھر بقاب اللہ کے لازوال مقام اور مرتبہ پر پہنچ کر بھی طلب بقی ہے آپ جب 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 صاحب علو کا تفصیلی مطالعہ کریں گے میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں جب بھی میں نے اس کو پڑھنا شروع کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک دو صفحے پڑھنے سے کچھ بھی نہیں آصل ہوگا جب تک ہم اس کا تفصیلی اس کا مطالعہ نہیں کریں گے جب ہم یہ شروع کریں گے پروگرام انشاءاللہ تو ہمارا جی خود ہی چاہے گا کہ ہم دو چار اشار سے ہمارا جی نہیں بھرہا ہم اس کو مکمل پڑھیں اور تفصیل سے پڑھیں انشاءاللہ تو جب جب بھی اس کلام کا تفصیلی مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہر منزل کے بعد یہی اسرار یہی اسرار یہی اظہار اور یہی بے قراری تو آگے فرماتے ہیں کہ جان باغوں پھول چون چون سنگو یہ باغ بنایا ہے انہوں نے اور یہ جو اشارے یہ پھول ہیں ان کا فرما رہے ہیں کہ جان باغوں پھول چون چون سنگو کلگی ہار بناو جس بنایا ہے باغ انہوں بھی یاد دلوں فرماو اس باغ کے پھولوں یعنی اشار کو سنگو بھی خوشبو سے مست بھی ہو پھر ان پھولوں کے ہار بنا کر گلے میں بھی ڈالو اس باغ کی سیر بھی کرو یعنی مستفید بھی ہو پھر باغ بنانے والے کو یاد رکھنا یاد رکھنا سے مراد ہے کہ ان کی کلام سے جڑ جانا پھر فرماتے ہیں کہ کتنی پیاری دعا فرمارے ہیں کہ اس باغ کی سیر سے آپ صدہ سکھی رہیں یعنی اس معرفتِ خداوندی کو حاصل کر کے دنیا کے تمام دکھوں سے نجات حاصل ہو جائے پھر میرے لئے دعا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جاؤں آپ کی طلب پر اور آپ کی محبت پر کہ اس کا صلح کیا مانگ رہے ہیں کہ دل بار خوش ہو مخ و خامن سبحان اللہ دنیا کے تمام دکھوں سے نجات بھی حاصل ہو جائے تو پھر میرے لئے دعا کریں کہ مجھے اس طلب مجھے اس محنت اور محبت کا صلح کیا ہے میری محنت اور محبت کا کہ خیرائت اس کی کیا ہے مجھے کیا چاہیے کیا ہے کہ میرا محبوب میرا مطلوب میرا مقصود میرا دل بار یعنی محبوب حقیقی مجھ سے راضی ہو کے مجھے اپنے دیدار سے نوازے تو آگے فرماتے ہیں میرا صاحب کہ جے رب سچے رحمت کی تیرہ سی باغ اجالا مر کے خواہ کو ویگا آجز باغ بنا ونوالا اجز و انکسار کی ابتداء بھی اور اجز و انکسار کی انتہا بھی تو فرماتے ہیں کہ اگر رب کی رحمت کی عطا ہوگی تو باغ اجالا ہوگا اللہ کی رحمت سے باغ ایسا روشن ہوا ایسا روشن ہوا جسے آج دنیا دیکھ رہی ہے یہی باغ سیفر ملوک جو ہے یہ تو مر کے خواہ کو ویگا آجز دیکھیں مر کے خواہ کو ویگا آجز باغ بنا ونوالا اپنی پھر جو ہے نا نفی کہ خواہ پھر میں کہتے ہیں کہ مر کے خواہ نہیں ہوئے وہ تو پاک ہوئے موتو قبلہ انتہ موتو والی زندگی پائی یہاں بھی نفس کو پچھار دیا فرمایا کہ جب میں خواہ ہو جاؤں گا تو اس وقت خواہ نہیں ہوئے وہ تو خواہ کے پاک ہوئے اور پھر مشتاک ہوئے تو آگے فرماتے ہیں توسی پھرو نت باغہ اندر خوشیوں عیش مرادوں خواہ کو یہاں پر رحمت پہ جو دور نہ سٹو یادوں ابھی پھر خواہ کا ذکر آج جگہ اپنی آجزی اور انکساری کی انتہا ہے فرماتے ہیں کہ اس باغ کی سیر سے آپ ہمیشہ مرادوں اور خوشیوں سے جھولیاں بریں کتنی پیاری دوا دی ہے پھر خواہ کو یہاں پر رحمت پہ جو قربان جاؤں نفس کی مار پہ کہ مجھے پھر دوا دیں بڑی تاقید کے ساتھ اور بڑی تلقین کے ساتھ پھر سوال کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ سیر کرو خوشبوئی مانو پھول مباہ توسانو یہ بڑا گور طلب یہ شیر ہے اس میں بڑی انہوں نے تاقید فرمائی ہے سیر بھی کرو خوشبوئی بھی مانو پھول مباہ توسانو پھول توڑنے کی بھی جازت ہے مباہ ہوتا ہے جازت ہے یہ جو معنی اور مفہوم غلطکار کیام پڑھ دے وہ شاخیں اور درخت توٹ جاتے ہیں سیر کرو خوشبوئی مانو پھول مباہ توسانو اس شیر میں تمام کلام کا خلاصہ اور حاصل ہے گور فرمائیں کہ پہلی سلا سے مراد ہے نصیت فرما رہے ہیں اس باہ کی سیر بھی کریں یعنی کلام پڑھیں خوشبو بھی لیں یعنی مسرور بھی ہوں پھول مباہ توسانو پھول توڑنے کی بھی جازت ہے پھولوں کے ہار بھی بنائیں شاخص اور درخت یعنی پودہ نہیں توڑو یعنی اگر لفظ تے لفظ غلط ہو گیا تو شاخٹ ٹوٹ جائے گی اگر معنی غلط لے لیا تو درخت جڑ سے اکھڑ جائے گا تو اس شیر میں خود تشریف فرما دیا کہ شاخان لفظ تے رکھ معنی کرو زیانہ دوان یہ پھر فرما رہے ہیں یہ شیر ان کا شاخان لفظ تے رکھ معنی کرو زیانہ دوان دا منت کر کے کہ یہ مصنف پیش نہیں کجروا ابھی بھی منت کر رہے ہیں کہ میں منت کر رہا ہوں کہ میرے اس کلام کو آپ جو ہے خدا رہا خدا رہا نہ شاخ تروڑو نہ کچھ پھول تروڑو پھولوں کے ہار بھی بناو لیکن شاخ نہ تروڑو اچھے اس میں مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے تو اس کلام کے حوالے سے بڑا واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ معنی اور مفہوم تقدیل ہو جائیں گے اگر زیر زبر کی بھی آپ نے اس میں کمی بیشی کی یا اس کو رد و بدر کیا تو اس کی کیا کچھ چند مسائلیں مجھے بتائیں ہمارے ناظرین کو بھی کہ اس کی چند مسائلیں کیا ہیں کون سے ایسے اشار ہیں جن کو ہم غلط پڑھ رہے ہیں ان کو صحیح کرنا بھی جو صحیح طریقے سے پڑھنا ہمارے لئے ضروری ہے تو یہاں چند اشار کی مثال دے رہی ہوں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے بہت زبردست کیونکہ یہ وقت کی عام ضرورت ہے جتنا غلط کلام پڑھا جاتا ہے بعض وقت ہم سنتے ہیں تو روح کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہاں کوئی چارہ نہیں چلتا تو چلو کوشش ہے ہماری کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام سے شاید لوگوں تاکہ یہ چیز پہنچے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو یہاں چند اشار کی مثال دے رہی ہوں کہ جنہیں پڑھنے میں ہم سے اکثر غلطی ہو جاتی ہے پہلا شیر صاحب سے پہلا تو اسے اکثر لوگ پڑھنے میں پڑھتے ہیں کہ ہر میدان کی جگہ کہتے ہیں کہ کس ہے میدان نہ ہردہ کس ہے میدان نہ ہردہ لیکن صحیح لفظ جو میاں صاحب کا لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ ہر میدان نہ ہردہ تو اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں تو کس ہے میدان سے مراد ہے کسی میں جیت اور کسی میں ہار جب کہتے ہیں کہ کس ہے میدان نہ ہردہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی میں جیت ہوگی کسی میں ہار ہوگی لیکن ہر میدان نہ ہردہ کا مطلب ہے کہ تمام میدان جیت لینا تو اسی طرح ایک شیر ہے کہ قبر میری پٹ ویکھی سجنا جاں مار چکی اس پوندہ عشق میں جب میں پھر پھر کہ جب ختم ہو جاؤں گا قبر میں جاؤں گا تو کہتے ہیں قبر میری پٹ ویکھی سجنا جاں مار چکی اس پوندہ کولے اسی کفن محمد تا عشق ہو سی اگ ٹوندہ اصل شیر کا جو اس ہے وہ ٹوندہ ہے تو اکثر بڑا جاتا ہے کہ آگ ٹوندہ عشق اسی آگ ٹوندہ آگ ٹوندی نہیں ہے آگ جلاتی ہے تو اکثر آج تک یہی پرنٹ بھی آج تک کتابوں میں یہی ہوا ہے تو جب ایک عاشق محبوب کی جدائی میں محبوب کی دوری میں محبوب کی تلاش میں تڑپ تڑپ کر پھڑک پھڑک کر قبر میں جلا جاتا ہے وہاں بھی عشق کی آگ اسے جلا رہی ہوتی ہے تو عشق کی آگ دوتی نہیں بلکہ جلاتی ہے عشق اپنی آگ محیہ کار رہا ہوتا ہے تو کولے اسی کفن محمد عشق اسی آگ ٹوندہ تو ایک تو یہ شیر تھا پھر اس کے بعد ایک شیر ہے تو اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں کہ نبیان دہ سر کردہ سر کردہ اور سر کردہ زیر اور زبر کا فرق ہے لیکن معنی بدل جاتے ہیں سر کردہ ہوتا ہے رابر رانما اور سر کردہ ہوتا ہے کسی محمد کو فتح کرنا تو یہاں اس کا معنی جو ہے بلکل چینج ہو جاتا ہے تو اسی طرح اس شیر میں اکثر شیر ایک بڑھا جاتا ہے کہ عمر فیض ہزاران تائیں ار پکھا پھل کھاوے صدا بار دیں اس باگ ہے قدے خزانہ آوے عمر فیض ہزاران تائیں ار پکھا پھل کھاوے تو کئی دفعہ میں نے سنایا کہ کسی نے لکھایا کہ ہزاران کی جگان انہوں نے اپنے سے لکھا عمر فیض لکھا تائیں ار پکھا پھل کھاوے تو قبلہ میاں صاحب نے جو لکھ دیا ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو عمر دو بدل کریں صرف یہ ہے کہ ماری سمجھ سے یہ باہر ہے چیز آخر میں شیر کے آخر میں جا کے تو انہوں نے یہ کمی پوری کر دی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ شیر کے آخری سابر گور کرنے سے بتا جلا قبلہ میاں صاحب نے اتنی خوبصورتی سے مکمل فرمایا ہے کہ فیض لکھا تائیں کیوں نہیں لکھا کہ تعداد ہی ختم کر دی کہ ہر پکھا پھل کھاوے اس میں نہ زارانہ لکھا نہ اربانہ کھرما ہر پکھا جتنا بھی آئے گا جتنا قیامت تک لوگ آئیں کہ وہ کھاتے جائیں اور فیض یاب ہوتے جائیں تو یہاں اکثر لوگوں سے یہ گلتی ہو جاتی ہے تو تعداد ہی ختم کر دی انہوں نے تو یہ تو تھے دیگ میں سے چند دانے ایک اور مشہر ہے انکمیاں صاحب کا مجھے اب ذہن میں آ رہا تھا کہ کس کم توپ پکاون والی تا کس کم بدل وریا تو وہ توپ پکاون والی کی جگہ پڑتے ہیں کہ کس کم توپ سکاون والی سکا کے تو ختم ہو جاتا ہے اس کا جو ہمارا گندم کا ہے سوکنے سے تو وہ نہیں پکتی ہے وہ کس کم توپ پکاون والی دوب پکاتی بھی ہے تو یہ اکثر پڑھا جاتا ہے کہ کس کم توپ سکاون والی کہ توپ شاید سکاون والی ہے صرف نا تو اس طرح کے یہ تو دیکھ میں سے چاند دیکھ دانے تھے ایسے بے شمار اشار ہیں جنہیں بدقسمتی سے اور ناسمجھی سے غلط پڑا جاتا ہے اسی چیز کو دور کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی دعا کریں اللہ تعالی ہماری صدنا سکاوچ کو ہماری غلطیوں اور کتائیوں کو معاف فرماتے ہوئے اپنی رحمت خاص سے اس مبارک ماہ رمضان کی برکت سے قبول اور مرضور فرمائیں انشاءاللہ تعالی باغ کے پھولوں کی خوشبو بھی لیں ان پھولوں کے ہار بنا کر گلے میں بھی ڈالیں اور اس باغ کے میٹھے میوے سے خوب سہر ہو کر مرفت خداوندی بھی حاصل کریں اور اس فیض کے چشمے سے خوب سہراب ہو کر اپنی پیاس اور تشنگی بھی دور کریں اور اس شما کی روشنی اور نور سے اپنے دلوں کی سیاہی اور اندھیروں کو دور کر کے اپنے قلب اور روح کو منور فرمائیں انشاءاللہ تعالی تو ہمارا باغ کون سا ہے دیکھیں ان کے کلام میں اتنی وسط اور اتنی گہرائی اور گیرائی ہے کہ وہ کلام صرف کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں کرتا ہے ہر ایک انسان اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا کلام کے حوالے سے انہوں نے بڑا واضح اندازیں بتا دیا کہ اس کو صحیح تلفظ اور صحیح دل کے سرے تعلق کرنا ہے لیکن ہم نے یہ بتائیں کہ ہم نے اس سے اگر فیضیاب ہونا ہے تو ہمارا باغ کون سا ہے اور ہم نے اس کی اس باغ سے کیسے ہم نے خوشبو لینی ہے اور کس طرح ہم اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ بہت زبردست سوال آپ نے کیا اصل ہمارے پڑھنے کا تو مقصد یہ ہے ہمارے سیکھنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ بلابیان صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو اپنا باغ جو تھا یہ سیف الملوک اس کے مدلک لکھا ہے لیکن ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہمارا باغ کون سا ہے اس کی تشریفی انہوں نے بڑی زبردست فرمائی ہے تو ہمارا باغ کون سا ہے جس کے لیے ہمیں آبیاری کرنی ہے ہمارا قلب ہمارا دل ہماری روح یہ ہمارا باغ ہے تو ہمارے اس باغ کی زمین بنجر ہوئی ہوئی ہے اسے رحمت خداوندی کا پانی چاہیے تاکہ یہ ذرخیز ہو جائے اور بدل جائے اور نیکیوں کے پھل پھول اس کے اوپر ہو گئے ہیں اس دعا کے ساتھ آپ جازت چاہوں گی کہ رحمت دا می پا پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید یہ باغ اس کی دعا مانگ رہے ہیں ہم اس کیلئے مانگ رہے ہیں کہ رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا اب اس میں میری امید کیا ہے میری آس کیا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں آخری سانس تاکیب اللہ بیانس صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام کے ساتھ جری رہوں اس کو سیکھتی رہوں تو اللہ تعالی میری اس آس امید کو جو ہے وہ ہرابرا کر دے بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا مٹھا میوہ بخش اجیہ قدرت دی قت شیری جو کھاوے رو گسدا جاوے دور ہووے دلگیری ہماری کون سی وہ مٹھا میوہ ہمیں اتا ہوگا ہماری زبان سے اچھی بات نکلے ہماری زبان سے اچھا کالمہ نکلے ہم کسی کی دل جوئی کر سکیں کسی کی عزت تفضائی کر سکیں یہ ہماری زبان کی مٹھاس ہوگی تو ہمارے لئے مٹھا میوہ یہ ہوگا مٹھا میوہ بخش اجیہ قدرت دی قت شیری جو کھاوے رو گستا جاوے دور ہووے دلگیری صدا بار دیں سباگے قد خزان آوے ہون فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھر کھاوے بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ آتش بخش محبت والی ساڑھے گیر مبولا پیرہ شاہ کلندر گیا ہوا اندر مقبولا گوز پاک گیا ہوا اندر مقبولا مرشد پاک گیا ہوا اندر مقبولا تو ایک بڑے پیارے کرنل عدالت صاحب آپ ریٹائر ہوئے ہیں تو ادھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنا شوک نہیں تھا میں سروس میں تھا تو میں اکثر گار میں جب فارغ ہوا تو میاں صاحب کا کلام پڑھتا تھا سمجھ نہیں تھی تو میں ایک دن ایک شعر پڑھ رہا تھا تو اس شعر میں کیا تھا کہ کسر سستا ہے کشمیر ہے تو پچھو مل اللہ ہو رہا تو پستا تے بادا محمد سستے سستے ملن پشو رہا تو کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا تو تھا کہ پچھو مل اللہ ہو رہا تو میں اس کو پچھو مل اللہ ہو رہا پڑھ رہا تھا مجھے پتا نہیں تھا اس کے معنی مفہوم کا نا تو کہتے ہیں میری وہ ساس پھوپ ہوتی ہیں پھوپی ساز تھی تو والدہ بزرگ تھی کافی عمر سیدہ تھیں تو وہ مجھے کہتے ہیں نہیں سعادت پتر اے مال نہیں پچھو مول اللہ ہو رہا ہوں انہاں نے میری غلطی کر دی تو میں حیران رہا گیا کہ یا میاں صاحب کتنا زبردست احسان کیتا ہے احسان جی ہاں بندیاں پر کہ احسان دے بزرگ بندے جو علم میں نہیں ہے اتنا سلسلانی انہاں بھی سمجھے تو وہ بھی اس نے سمجھے پردن پر ماشاءاللہ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر بڑی عرانی ہوئی کہ قبلہ میاں صاحب نے کتنا بڑا حسان کیا ہم صاحب پر اس کے بعد مجھے اس کلام کو پڑھنے اور سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا اور شدت اختیار کر گیا تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کلام مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ سلسلہ یقین پسند آ رہا اور ہماری کابشوں کو وہ ضرور سرا بھی رہے اور اپنی رائے سے ہمیں نوازتے بھی رہیں گے تو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم